اور اب بات ہوگی کرناٹک کی یہاں ایک نیا سیاسی ڈراما پیدا ہو گیا ہے کرناٹک میں سات مہینے بعد ایک بار پھر سیاسی سرگرمی تیز ہو گئی ہے کانگریس اور جی ڈی ایس کے ودھائکوں میں ٹوٹ کی خبروں کے بیچ اب بی جے پی ایک سو چار ودھائکوں کو پارٹی ہائی کمان نے گرگرام کے ایک ہوتل میں شفٹ کرنے کا آدیش دیا ہے یدیورپہ دلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ادھر ممائی میں کانگریس کے تین ودھائک ایک ہوتل میں ہیں جن پر پالا بدلنے کا سندے جتایا جا رہا ہے اور ان تمام سیاسی کھیل کے بیچ مکھی منتنی ایچ ڈی کمار سوامی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے دراصل کانگریس کے تین ودھائک اس سمیں راج سے باہر ہیں اور راج کے ورشت کانگریس نیتا ڈی کے شلکمار نے آروف لگایا ہے کہ یہ تینوں بی جے پی کے سمپرک میں ہیں اور راج کی گردندن سرکار کو گرانے کے لیے بی جے پی کے آپریشن لوٹس جو چلا رہی اس کا حصہ ہے ساتھی انہوں نے آروف لگایا ہے کہ کانگریس کے تین ودھائک ممائی کے ایک ہوتل میں بی جے پی کے کچھ نیتاؤں کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اب آپ کو بتاتی ہیں کارناٹا کا گڑنی تاخر ہے کہ 225 سدسیوں والی کارناٹا کی ودھائن سبحہ میں ادھیکش سمیت کانگریس کے کل اسی ودھائک ہیں وہیں جے ڈی ایس کے سیتیس ودھائک ہیں مکہ منتری جے ڈی ایس کے ایچ ڈی کمار سوامی ہیں اور بی جے پی کے پاس ایک سو چار ودھائک ہیں سنکھیا بل کے لحاظ سے بھاچ پاس سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن جے ڈی ایس کے کانگریس کے ساتھ جانے کی چلتے بی جے پی راج میں سرکار بنانے سے چوب گئی اور اب بی جے پی ایک بار پھر سے سرکار بھرانے کے لیے سکریہ ہوتی ہوئی نظر آرے لیکن ایچ ڈی کمار سوامی جو کی مکہ منتری ہیں کرناٹک جو انہوں نے صاف کہا ایک سرکار کو کوئی خطرہ نہیں